اسلام علیکم ناظرین نیکھتے ہیں ویڈیو میں خوش آمدید آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی بیف پائی کی بہت ہی آسان اور سادہ سی ریسپی ہے لیکن یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے ڈیٹھ کلو کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس بیف پائی ہے اور پائی جو اچھے طریقے سے واش کر لی ہیں واش کرنے کے بعد ان کو مناسب کرنے کے بعد یہ ڈیٹھ کلو کے قریب ہیں اس کے بعد ٹو ٹیبر سپون کے قریب لسن ادر کا پیسٹ اس کے بعد تین ادر درمیانے سائز کے پیاز اور تین ادر ہی درمیانے سائز کے میں نے ٹیماٹر لی ہیں ٹیماٹر پیاز اور لسن ادر کا جو پیسٹ ہے اس کو موٹا موٹا کٹ کرنے کے بعد آپ نے لینے پریشر ککر پریشر ککر میں آپ نے ایک گلاس کے قریب پانی ڈالیں اور تمام چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کر دیں نمک مرچ وغیرہ مزید آپ نے کچھ بھی نہیں ڈالنا صرف پانی ڈالنا تین ایڈ چیزوں کو آپ ایڈ کر دیں اس کے بعد پریشر ککر کو ہم بند کر دیں گے قریب پندہ منٹ کے لیے پندہ منٹ کے بعد جب پریشر ککر کو ہم کھولیں گے تو اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کافی حد تک تمام چیزیں نرم ہو چکی ہیں اب یہاں پہ اس کے اندر ون فورتھ کپ کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے اس سے زیادہ نہ ڈالیں کوکنگ آئل اس کے بعد اس کے اندر مزید ہم ڈالیں گے لارمچ ون ٹی سپون کے قریب آپ کہہ لیں اس کے بعد ون ٹی سپون ہی نمک ڈال ہے جتنے کم مسالوں کے اندر آپ اس کو بنائیں گے یہ اتنا ہی ٹیسٹی بنے گا آپ اس کے اتنے تک کنیں گے بنائیں کہ کوکنگ آئل علیدہ ہو جائے اپنے مسالہ کو بلکل ایک کریم کی شاکر میں ہمارے پاس دیار ہو جائے بلکل اس طریقے سے جب آپ کو لگے کہ مسالہ بلکل ایک کریم کی شاکر میں دیار ہو گیا تو آپ آپ Nein ہے پی Makes پربائیں گے نہیں پربائیں کہ فوجانگньگے سے آپ نے پروی کرنے گا کچھ پھر نہیں کرنی صرف simpl Rome تربائیں آپ نے پا heb m median پانی کربائیںuct کرنا انے کے بعد اس کو آپ ساری رات کے لئے چھوڑ دیں گے کم سے کم اس کو بلکل لاخ ل一點 کی ڈال کی لائنا آپ اس کے اندر پانی ڈال دیں اور اس کو لو فلم کے اوپر رکھیں تاکہ یہ ساری رات اچھے طریقے سے پکے جب یہ ساری رات اچھے طریقے سے پکے گا تو اس کے کھانے کا وہ بہت ہی کمال کا ٹیسٹ ہوتا ہے جتنے کم مسالو نمک مرچ کے ساتھ آپ اس کو بناو گے اتنا زیادہ آپ اس کے ٹیسٹ کو انچوائے کر سکتے ہیں اور یہ کھانے میں کھانے کے بعد آپ کو کسی طرح کی تضابی جلن کے حساس آپ کو نہیں ہوگا اور یہ کھانے میں آپ کو اصل اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ آپ ساری رات اس کو کوک کریں اور آپ اس کے جو بیسٹ مینیفیٹس ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد لاس پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر ساری رات پکانے کے بعد یہ بالکل تیار ہو چکے کافی حد تک تک ہو چکے اس کے ایک دیوی جو ہے میں نے فلم کو بند کہتی ہے فلم کو بند کہنے کے بعد لاس پہ اس کے اندر صرف گرم مسالہ پاورڈر اٹ کریں گے اور اس طریقے سے جو بیف پایاں متیار ہو چاہتے ہیں بہت زیادہ گرم مسالہ وغیرہ اٹنا کریں بہت زیادہ سپائس اس کے اندر اٹنا کریں جس سے آپ کو اس کا کبھی بھی اصل ٹیسٹ نہیں آئے گا اور جب آپ اس کو کھاؤ گے تو آپ کو بہت زیادہ جلن کا حساس ہوگا یہ آپ اس ریسپی کو سلوہ ٹرائی کیچے کا آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا اور چنل کو سبسکرائب کا نہ مات پھولیں اللہ حافظ